السلام علیکم ناظرین میں ہوں رانو اطلال اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آر ایمٹی ٹی وی بیٹا آپ کے پاس پنجاب بورڈ کے جو سٹوڈنٹس ہیں اور فیڈل بورڈ کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان سب کے لیے انفرمیشن ہیں سب سے پہلے تو ایک چیز ذہن میں رکھئے گا بیٹا آپ کے پاس جو فیڈل بورڈ کے جو سٹوڈنٹس ایکزیم دینے جا رہے ہیں سیکنڈ اینول ایکزیم دینے جا رہے ہیں تو وہاں پہ آکے بچے کافی زیادہ پریشان ہے کہ سر جیسی ہم ریجسٹریشن نمبر ڈالتے ہیں تو وہاں پہ ایک اپشن آتا ہے پرائیویٹ کا تو ہم تو ریگولر سٹوڈنٹ ہے تو ہمارا یہ پرائیویٹ کیوں آ رہے ہیں بیٹا ایک چیز ذہن میں رکھئے گا آپ کا چاہے وہ پرائیویٹ ہے چاہے ریگولر ہے جب آپ ریجسٹریشن نمبر ڈالتے ہیں تو بورڈ والوں کو سارا آپ کا ریکارڈ پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی آپ کونسے سٹوڈنٹ ہیں ٹھیک ہے پرائیویٹ تو ہی نہیں ہے ایف ایسی تو پرائیویٹ ہوتی نہیں ہے ایف ایسی ہوتی ہی ریگولر ہے پرائیویٹ پورا اس میں تو ہی نہیں ہے یہ تو نیکس یہ اگر کرنے جا رہے ہیں پرائیویٹ سننے میں آ رہا ہے تو لیکن بیٹا یہ ذہن میں رکھے گا وہ پرائیویٹ لکھا اور پھر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ سر اگر میں نے سیکنڈ اینول اگزیم دیا تو کیا آیا کہ میرے جو مارکشیٹ آئے گی اس کے اوپر لکھا جائے گا کہ بھئی اس نے سیکنڈ اینول اگزیم میں میرے مارکس کام ہیں تو آپ لازمی پر ایمپروو کریں کوئی بڑی بات نہیں ہے کچھ نہیں لکھا آئے گا آپ کے نمبر میٹر کرتے ہیں یاد رکھی گا چاہے وہ پنجاب وڑ کا سٹوڈنٹ ہے چاہے وہ فیڈل کا ہے چاہے نائند کا ہے چاہے ٹینت کا ہے چاہے آورسیز پاکستانی ہے تو بیٹا آپ نے بالکل ٹینشن نہیں لی جس جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے مارکس کام ہیں تو اگر آپ اس کو پیپر ری چیک کروانا چاہتے ہیں تو لازمی ری چیک کروائیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرے پیپر ٹھیک ہے میں لیکن پیپر دوبارہ ایمپروو کر لیتا ہوں تو بیٹا آپ کوشش کریں دو پیپر تین پیپر جو ہیں ایمپروو کریں اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کے سپلی آگئی تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں بیٹا آپ نے ابھی ایک مہینے کے بعد آپ کے اٹھائیس طریق کو اٹھائیس اکتوبر کو آپ کے پاس آگئی ایک ڈیڑھ مہینہ پڑا ہے تو آپ اس میں کر سکتے ہیں اور پندرہ تاریخ آخری ہے فیڈل بورڈ کے جتنی بھی سٹوڈنٹس ہیں تو لہٰذا آن لائن آپ نے اپلائے کرنا ہے سارا بڑا آسان سا پروسیجر ہے میں نے کہہ چکا ہوں ان کی افیشل اس کے وقت جائیں گے تو انہوں نے باقیدہ ویڈیو دے رکھی ہے آپ اس میں چلان خوبہ خود جرنیٹ ہو کا بینک میں جمع کرائیں اور اپلوڈ کر دیں آپ کا پھر یہ بچہ کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی کا سینٹر بنانا چاہتا ہوں تو بیٹا وہاں پہ آپشن ہوتا ہے کہ نہیں آپ پوٹ کریں گے وہ آپ کا اچھے سے اچھی جگہ پہ آپشن کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہاں یہ چیز ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پروپر بھئی میں نے وہ جا کے اس اس کو اپنا سینٹر لازمی چینج کروانا یہ تمام چیزیں بورڈ میں جا کے ہوتی ہیں اپلیکیشن دینی پڑتی ہے اپنے اس کی ریزن دینی ہوتی ہے کہ میری یہ وجوات ہے میں یہاں پہ نہیں پہن سکتا اور میرا اس ٹائم میں ایک زیم ہے کوئی مسئلہ نہیں جی جہاں مرضی جائیں آپ پاکستان کے اندر جس جگہ بھی فیڈل بورڈ ہے آپ گلگت بلتستان میں بھی جا کے بھی پر جو ہے وہ دے سکتے ہیں آپ چاہے اسلام آباد میں پاڑ رہے ہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کی پروپر ایک ویلیڈ ریزن آپ کو پیش کرنی ہوگی آپ کو بتانا ہوگا کہ میری یہ ویلیڈ ریزن ہے خیر اس کے لابے پنجاب بورڈ کے جو سٹوڈنٹس ہیں بیٹا ذہن میں رکھے گا وہ بھی ٹینت کے آگے جو ان کا ایکزیم آیا تو کچھ بچے پیپر ایپروف کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی لازمی کر سکتے ہیں اس کے لابے بچہ یہ پوچھتا ہے کہ سر سیکنڈیر کا ریزلٹ کیسا آ رہا ہے بیٹا آپ کا ریزلٹ اچھا ہے کافی اچھا ہے ٹھیک ہے اور پیکٹیکل کے ایکزیم جو ہے وہ ختم ہونے والے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ منت کے اندر آپ کا ایکزیم اور وہ ریزلٹ آ جائے گا اس کے اندر اپ ڈیٹ اوپر نیچے ہو سکتی ہے لیکن میں نے چڑیل سے ابھی نہیں پوچھا جیسی چڑیل سے پوچھوں گا تو آپ کو ایکزیکٹلی بتا بھی دوں گا کہ آپ کا یہ چیز ہونے جاری ہے باقی میں نے آپ کو ایک لیٹس انفرمیشن آپ کو میں نے دی تھی یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا پریویس ویڈیو کے اندر میں بتا چکا ہوں کہ فیڈل بورڈ جو ہے پریکٹیکل کو ختم کر کے اس کو او ایم ایس شیٹ کی طرف لینے جا رہا ہے اور اردو کا بھی بتایا تھا اس کے اندر اردو کا اور انگلیش کا بھی دو لسننگ اور سپیکنگ کا پارٹ بھی ایڈ کرنے جا رہے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں کمپیوٹرائز ہونے جا رہی ہیں یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو کچھ چیزیں گائیڈ کی تھی لیکن یہ ایک چیز اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر لیکن ایک بچہ کہتا ہے کومیٹس کرتا ہے کہ سر آئیے ہم تو نیو سبسکرائبر پلیز بتا دیں کہ اگر گیارویں کا ریزلٹ آنے کے بعد میں اگر کمبائن ایمپرویمنٹ کرنا چاہوں اور میں گورنمنٹ کالج جاتی ہوں تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا بیٹا ایک چیز ان میں رکھے گا یہ جو گورنمنٹ سیکٹر کے اندر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ کمبائن شبائن والا چکر نہیں ہوتا وہاں اپنے بچے نے پاس کیا اور اگلے سال دوسرے سال وہاں پہ جا کے آپ کہیں کہ میں اس کو چینج کروال ہوں اس کو چینج کروال ہوں وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا گورنمنٹ سیکٹر کے اندر نہیں ہوتا میں نے خود پڑھایا ہے ٹھیک ہے ہرچی سائنس دگری کالج کے اندر وہاں پہ یہ چیزیں چلتی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر چل جاتا وہاں پہ انہوں نے فیس لینی ہوتی ہے اور وہ کر بھی دیتی ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کر بھی دیتے ہیں اس کے بعد ایک بچے کہتا ہے سال زلڈ کا بارہ بارویں کلاس کا پنجاب بڑھ کا بیٹا انشاءاللہ بری سہون ہے جی بس تیاری پکڑیں انشاءاللہ اچھی ہے پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے میں نے آپ کو بار بار کہا تھا اس ٹائم بھی کہ اگر آپ نے کچھ لکھا ہوا تو آپ کو مارکس ملیں گے ٹھیک ہے یہ آپ اپنے لکھا یا نہیں لکھا لیکن ابھی بھی جو پیپر بچے اپنی تیاری کریں انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہوگا سر فزیکس سر فزیکس کمیسٹری بائیو کے اپنی سٹوڈنٹ کے لیے گیس پیپر بھی بتائیے انشاءاللہ لازم بتاؤں گا بیٹا بے فکر رہے ہیں سائنس ابجیکٹ کے صرف کیونکہ آج کالہ کالج سٹارڈ ہے تو آپ کو پتہ بڑی ٹف ہوتی ہے اس میں نہیں پوسیبل سر آپ ڈیلی سٹوڈنٹ کے لیے نیو پیوڈی اپلوڈ کیا ٹھیک ہے بہت شکریہ تینکیو سر اگر پرائیویٹ نہیں آیا تو کالج کا کیا نام نہیں ہوگا اچھا وہ بچے نے بہت سوال کیا کہ سر اگر میں پرائیویٹ جا رہا ہے اس میں لکھا آ رہا ہے تو کالج کا نام نہیں آئے گا بیٹا کالج کا نام آئے گا جب آپ ڈالتے ہیں تو آپ کا پتہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں بالکل تینشن نہ لیں اچھا اس کے لیے ایکسیلنٹ وارک بٹ پنجاب بیٹا انشاءاللہ اچھا ہوگا جی پنجاب بوڑ کے جتنے میں پنجاب کے اندر نو بورڈ ہیں لہٰذا وہ بھی بچے بڑے ایکسائٹمنٹ ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا انشاءاللہ اچھا ہوگا سر جن نے نائد کے بورڈ کے پیپر دیئے دیئے ہیں اور دو ہزار تیس میں دسویں کے دیں گے تو اس کے لیے بھی گریڈی سسٹم کا ہونے جا رہے بیٹا یہ پوسیول ہو سکتا ہے اس سال گریڈی سسٹم یہ کچھ چیزیں آہ نیکس منتھ جوڑے نا انشاءاللہ انشاءاللہ ہو جائیں گی یہ آپ کو بتا دوں اگلے دو مہینوں کے اندر نئی چینجنگ آنے جا رہی ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چال جائیں گی یہ چیز کے لیے رکھے گا سر آئی ہو سر آپ یوں آہ سر آپ یوں فائن آہ سر kindly tell me if آہ can i improve biopaper with second annual exam سر kindly tell us کہ first year and second year کے paper میں some days کے gaps ہوگا اچھا اس کے اندر ہاں بچے آپ پوچھ رہا ہے کہ بچے میں بیسے بڑا سوال فیری گوری بچے اس نے بچے میں بیسے کومنٹس اچھا کی ہے کہ سر ایک بچے اور second year دونوں کا improve کر رہا ہے تو آپ کی جو ڈیٹ شیٹ آئے گی اس کے اندر gap ہوگا بیٹا لازمی gap ہوگا لیکن اتنا gap نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس دو دو دے دی جائیں تین دے دی جائیں لازمی بات ہے آپ کو دو چھوٹیاں ہو سکتی ہیں دو سے زیادہ نہیں ہوں گی میں clear بتا دوں جو بہت بڑی بات ہے دو بھی ہوں یہ ہو سکتا ایک ایک چھوٹی ہو کیونکہ آپ کو بتا ایک مہینے کے بعد اپنی result announce کرنا ہوتا ہے بڑا مختصر سا ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر یہ board نے option دیا ہے تو لہٰذا آپ اپنی سے ابھی سے اپنی تیاری کریں اور میرا ماننا یہ ہے کہ یقین مانئے کہ آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے پاس ہو جائیں گے کوئی بڑی اس میں سائنس نہیں ہے بس یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں آپ کا نظریہ کیا ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ آپ بہت اچھے نمبر لے سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ کے کہیں کم مارکس آ بھی گئے ہیں تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اس کو improve کر لیں آپ اس کو زیادہ ہی اگر کم آگے ہیں تو کون سا کہہ لوسلا کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار کیا جی بیڑا خرق ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا یار اس کو repeat کر لیں آپ کی زندگی سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے تو لہٰذا یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں اب آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ ہمیں کومیٹس کر کے کیا بتاتے ہیں تو لازمی بتائیے گا کہ آپ کے ذہن کے اندر کیا چیز ہے اس سے میں لازمی آپ کو update کروں گا اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا ہمارے چینل کا بھی کہہ رکھے گا اور شیئر کا نمط بولی گا interessant ضرورش ضرورش